موسیقی ایک خاتون ہے نویرہ کراچی سے عمر اٹھارہ سال ہے لکھتی ہے میری سکن سنسٹیف کومنیشن ہے میری ٹی زون ایریا میں بہت آئل رہتا ہے سمر میں فور ہیٹ پہ پیمپلز بن جاتے ہیں اس کا کوئی حل بتائے بلکل جن لوگوں کی بھی سنسٹیف اسکن ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایچنگ خارج بھی محسوس ہوتی ہے اور پیمپلز بھی نکل رہے ہوتے ہیں اور یہ یہاں تھوڑی پہ نکلتے ہیں گال پہ نکلتے ہیں یہاں نکلتے ہیں سیم لیک ایکنی ہوتی ہے اگر تیرہ سال سے لے کے پچیس سال تک ہو تو یہ ایکنی کہلاتی ہے اور اگر پچیس سال سے زیادہ عمر میں تو وہ پیمپلز کہلاتے ہیں ایسی سروتیال کے اندر آپ نے صرف ایک بوٹی لینی ہے پنیر بوٹی آم پنسار کی دکانوں پر مل جاتی ہے اس کے پانچ دانیں ایک گلس پانی میں رات کو بھگو دیں رات بر پڑا رہے صبح نہار پیٹ چھان کے وہ پانی پی لیں ایک ٹیم روزانہ یہ کرنا ہے لگانے کے لیے آپ نے لینا ہے نیم کے پتے دس گرام اکاش بیل دس گرام گل بابونہ دس گرام ان تینوں کو ملا کے باریک پاوڈر بنا لیں اور انہیں پچاس گرام اپٹن کے اندر ملا لیں مکس کر کے آپ رکھ لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا ار کے گلاب میں پیس بنائیں پورے فیس پہ لگائیں آدھے گھنٹے کے بعد دو لیں ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے اور پنیر بوٹی کا پانی ایک ٹیم روزانہ پینا ہے یہ ایک مہینہ کیجئے انشاءاللہ تلائے پیمپلز بھی ختم ہو جائیں گے اس کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے حکیم صاحب یہ نورین ہے اسلام آباد سے اور ان کی عمر ہے باوند سال ففٹی ٹو مجھے ڈینڈرف کا پرابلم ہے دو تین سال سے لیکن اب کرنٹلی ڈینڈرف بہت بڑھ گیا ہے بہت زیادہ ایچنگ ہو رہی ہے نون سٹاپ اسلام آباد میں گرمی بھی بہت آج کا بلکل اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی سر پہ ڈینڈرف ہوگا نا اس کے خوشکی کے ایک پرت سے نکلتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے اگر اس میں سے بال بھی ٹوٹتا ہے تو اس کی جڑ کے ساتھ خوشکی لگی بھی آتی ہے سکری ہوتی ہے اس میں ایچنگ خارش ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے دانیں بھی بن جاتے ہیں تو ایسے صورت میں ایک ہی پاورڈر ملے گا آپ کو کمیلہ کے نام سے پنسار کی دکان پر براؤن کلر کا ہوتا ہے یہ کمیلہ پاورڈر اس کی ایک چمچ کو تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں ملا لیں اور نرم سا پیسٹ بنا لیں اور پورے سر پر لیپ کر لیں پندرہ منٹ کے بعد سر دھولیں یہ ایک دن چھوڑ کے کرنا ہے پہلی بار میں ہی 50% سے زیادہ خوشکی دور ہو جائے گی اس کے بعد یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا میکسیمم دس پندرہ دن یوز کر لیں بلکل سرسائی ہو جائے گا ان کا خوشکی وغیرہ سب ختم ہو جائے گی